موسیقی اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ حیریت سے ہوں گے آج کی میری ویڈیو ہے اس ٹاپک پہ اچھا بکروارڈ ڈاگ پپ جو ہے وہ اپیرنس میں کیسا ہوتا ہے اور ہم اس کی ایڈنٹیفکیشن کیسے کرتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اس کا ڈائٹ پلان ہے وہ کیا ہے آپ اس کو جب پالنے جا رہے ہیں تو آپ اس کو کیا چیزیں کھلائیں گے جو اس کے لیے بہتر ہیں ہلتھ کے لیے اور ایسی کونسی چیزیں جو آپ نے آوائٹ کرنی ہیں پھر تھرڈ ٹاپک جو ہے یہ کہ میجر لیے کہ پوچھا جاتا ہے کہ بھئی ہم نے ڈاگ اگریسیو کرنا ہے وہ کیسے کریں گے اس پہ میں آپ کو شارٹ شارٹ سی چیزیں بتا دوں گا تو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانڈلی سبسکرائب بٹن پہ کلک کر کے آپ نے سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ ہی میں نوڈیفکیشن کا ایک آئیکن آ رہا ہوتا ہے اس پہ کلک کر لیجئے گا اس سے یہ ہوگا کہ میں جو بھی اپلوڈ کروں گا نئی ویڈیو تو اس کا نوڈیفکیشن آپ کے پاس جو ہو جائے گا تو اس سے یہ ہونا ہے کہ میری اور آپ کا جو ہے وہ ساتھ بنا رہے گا اس ڈسکشن میں آپ کی انوالمنٹ جو ہے وہ میرے لیے بہت ہی قابل اعترام ہے اور آپ لوگوں کی ڈسکشن میں انوالمنٹ ہی میرے لیے ضروری ہے تو ڈسکشن میں انوالمنٹ آپ کی ایسے ہوگی کہ آپ نے میری ویڈیو کے مطلق یا میری جو بھی انفارمیشن میں آپ کو دے رہا ہوں اس کے مطلق آپ نے کمنٹ سیکشن میں آکے کمنٹس کرنا ہی ہے وہ کمنٹس سیکشن میں آکے آپ پوچھ سکتے ہیں تو چلیئے آغاز کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا اور آپ کو میں چند ایک پکچرز کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کرتا جاؤں گا چیزیں اس کی اپیرنس کے حوالہ سے تو آپ کو زیادہ بہتر سمجھ آ جائیں گی سب سے پہلے تو یہ کہ میرے پاس یہ ایک پپ اویلیبل تھا اس میں آلموسٹ یہ اس کوالٹی پہ تھا کہ ساری خصوصیات اویلیبل تھیں تو میں نے اسی کو یہ آپ کو دکھانے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے ان کی جو آئیز ہیں آئیز کا کلر ہمیشہ گری براؤن یا ڈارک براؤن کلر میں آتا ہے اور بڑا ڈومیننٹ سا کلر ہوتا ہے ان کی آئیز کا بلیک آئیز بہت کم میں نے دیکھی اس میں یہ ہے کہ براؤن گری اور ڈارک براؤن کلر میں آتی ہیں پھر ان کے ائرز جو ہیں اور فیس جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ فیس ہیوی ہوتا ہے اور اس جو فلاپی ہیں فلیٹ بلکل اور ان کے سر کے ساتھ سے نیچے آ رہے ہوتے ہیں اب ان کے کان جو ہیں وہ اٹھے ہوئے نہیں ہوتے اور اس کا جو ہیڈ اے سائز وہ بڑا ہوتا ہے ٹیل ان کی جو ہے وہ ہمیشہ رنگ رہے گی آپ کو جب بھی نظر آئے گی وہ اس کی کمر کے اوپر ایسے رنگ نظر آئے گی جیسے اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں ٹیل ان کی جو ہے وہ مکمل رنگ ہوتی ہے اور ان کی کمر کے اوپر آ رہی ہوتی ہے کوٹ ہیوی میں بھی آتے ہیں یہ اور میڈیوم میں بھی آتے ہیں کوٹ ان کا بڑا ڈینسہ ہوتا ہے انر کوٹ جو ہے وہ کافی ڈینسہ آئے گا اور آوٹر کوٹ جو ہے وہ بڑا فلفی سا فیلو کرے گا آپ کو کافی اچھا کوٹ ان میں آتا ہے جو لداخی بریڈ ہے اس میں بھی کافی اچھا کوٹ ہے اور اس کا تھوڑا میڈیوم ہوتا ہے لیکن جو بکروال ہیں ان کا ہیوی کوٹ ہے پھر بون سٹرکچر کی بات کی جائے تو ہیوی بون سٹرکچر ہوتا ہے ان کے ہیڈ کا سائز سپیسیفکلی کافی بڑا ہوتا ہے اور پاس جو ہیں وہ کافی ہیلڈی فیل ہوں گے آپ کو نارمل بریڈز کی نسبت جو ہیں ان کے پاس ان کے پنجے جو ہیں وہ زیادہ موٹے فیل ہوتے ہیں آپ کو وہ اسی وجہ سے کیونکہ اس کا جو بون سٹرکچر ہے وہ کافی ہیوی ہوتا ہے شارٹ سا انرو کروایا اس بریڈ کی ایڈنٹیفکیشن پہ تو چلیے کنٹینیو کرتے ہیں اپنی آگے کی ویڈیو ایک سانگ جو میں نے ابھی لگایا بیچ میں اس کے بیچے ایک سٹوری ہے شارٹ سا میں آپ کو بتا دوں کہ میرے ایک اندھائی قابل احترام دوست جو ہیں ان نے ایک ڈاگ میرے ریفرنس سے یہاں سے پرچیز کیا اور اس ڈاگ کی پکچر پکچر میرے پاس ایک کسی ویس سے آگی میں نے جب وہ سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی تو یقین جانئے کہ جتنے بھی لوگ اس ڈاگ بریڈ کا شوق کرنے والے تھے اور جو بڑے شوقین نظرات تھے ان کی تو کہہ لیں گے ان میں تو وائرل ہو گی پکچر ہو کہ بھئی اتنا کلاسی ڈاگ اور اتنا زبردست ڈاگ کہاں سے آگیا یہ اتنا پیارا ڈاگ ہے فلانا ٹم کانا جو بھی اس کو بہت لوگوں نے اپریشیٹ کیا ہم لوگوں نے کوشش کی وہ ڈاگ پر چیز کر لیا یہاں سے میں نے ڈسپیچ کر دیا اپنے جو دوست تھے ان کے پاس وہ پلا بڑا تھوڑا سا میچور ہوا تو یقین جانئے کہ ایک سٹری ڈاگ جو ہے اس سے بھی گئی گزری کنڈیشن میں وہ نکلا دوکھیں میں نے بھی کھائیں اور اسی وجہ سے کھائیں کیونکہ یہاں پہ چند ایک چیزیں تھیں جن کے اوپر میں فوکس نہیں کر رہا تھا پہلے نا اس میں ایک دو بات دوکھیں ہو چکے ہیں میرے ساتھ لیکن یہاں کہ ابھی الحمدللہ کہ بہتر ہے کام سب سے پہلا جو میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا وہ یہ کہ کبھی بھی ڈاگ آپ نے ایسا کوئی بھی پرچیز نہیں کرنا جس کی پیرنٹس کی انفرمیشن آپ کو نہیں پتا لازمی جو بھی آپ کو بندہ سیل کر رہا ہے یا آپ کو دے رہا ہے اسے گفٹ بھی کر رہا ہے نا کوئی تو گفٹ بھی آپ اسے ایڈنٹیفیکیشن کے بعد ہی لیجئے گا اس کی ریزن یہ ہے گفٹ ظاہر ہے لوگوں کا جو ہے کسی کا گفٹ کے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ تھکرا دیں اس کو لیکن یہ ہے کہ جب آپ ایک چیز پر محنت کرنے جا رہے ہیں آپ کی محنت لگنی ہے آپ کے ایموشنز انوالو ہوتے ہیں ڈاگز پالنا یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کوئی چیز رکھ لی ہے گھر پر کوئی جنوار ہے اور بس وہ کھائے گا پیے گا سو جائے گا موسٹ کاملی آپ کے پاس تقریباً تھرٹی فائیو ڈیز یا پورٹی ڈیز ففٹی ڈیز کی رینج میں ہی پاپ آئے گا سب سے پہلے تو کوشش یہی کریے گا کہ جس سے بھی آپ پاپ لیں تو اس کی ایج ایڈلیسٹ ٹو منس تک ہو کیونکہ ایک ماں کے ساتھ سے اس کے بچوں کو الگ کرنا تو وہ ایسا ہوتا ہے ایک تو مدر بھی جو ہے وہ سٹریس فیل کرتی ہے اس میں اور پب جو ہے وہ گروت نہیں کر پاتا اچھے طریقے سے اس کی ریزن ہی ہوتی ہے کہ مدر فیڈ اس کو پراپر مل نہیں پاتی موسٹ امپارٹن چیز جو ہے وہ مدر فیڈ ہے دو منت کی ایج تک وہ تقریباً اچھے طریقے سے ہو چکی ہوتی ہے ڈیڈ ماہ یا دو ماہ کی ایج میں آپ کوشش کریے گا کہ پب آپ لے لیں اب آپ نے کرنا ہی ہے کہ پب کو آپ لے کے آتے ہیں اپنے پاس تو آپ نے سمپل یہ کرنا ہے کہ ایک ہمارے پاس ایک ڈائٹ جو میں نے پریکٹس کی ہے مورین آگا بی ایف ون ہی ہے بی ایف ڈو بی بیز کی جو نارمل ہیومن بی بیز کے لیے ڈائٹ پلان آتا ہے وہ میں نے ٹرائی کیا ڈاگز کے اوپر اور کافی اچھا ریزلٹ رہا ہے اس کی ریزن یہ تھی کہ اس میں کافی ساری چیزیں ایسے انکلیوڈ ہوتی ہیں جو ڈاگ کی ہلتھ کے لیے کافی اچھی ہیں پھر اگر آپ اس کو فیڈ کرنے جا رہے ہیں ملک ہی مثال کی طور پر کاف ملک بہت اچھا ہے اس کے لیے آپ اس کو ڈیریکٹلی دے سکتے ہیں لیکن جو بینس ہے اس کا دودھ آپ نے کبھی اس کو ڈیریکٹلی ایسے نہیں دینا کیونکہ اس میں اس کی ڈائٹ کے لیے اچھا نہیں ہوتا اگر کہہ لیں کہ ایک کپ دودھ کا آپ دے رہے ہیں اس کو اس میں ایک سپ کے قریب پانی شامل کر کے آپ دیں اور نیم گرم کر کے آپ اس کو دیا کریں تھنڈا دودھ بھی نہیں دینا اپنے کی جس سے اس کو مومٹنگ یا اس طرح کی کوئی پرابلوں میں آئے پھر جب پپ آپ کا اتنا میچور ہو جاتا ہے کہ وہ ملک سے تھوڑا سا ہارڈ ڈائیٹ جن لینے کی کنڈیشن میں آ جاتا ہے تو بائل آپ چکن جو بریسٹ پیس ہے یا کوئی بھی چکن کا پیس جو ہے اس کو بائل کر کے آپ نے شامل کرنا ہے اس میں پانی اور اس کو بائل کر لیں آپ وہ ویک میں تین بار آپ اس کو دے دیا کریں کافی ہے اس کے لیے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو ایگز بھی آپ دے سکتے ہیں بیچ میں سمپل دودھ میں آپ پھینڈ کے جو ہے یہ ایسے جو ہے نا مکس کر کے ایگز جو ہے وہ آپ اس کو دے سکتے ہیں جو اچھی چیز اس میں ہے اور جو ضروری چیز اس میں ہے وہ ہے اس کی پراپر ڈی ورمنگ اور ویکسینیشن ڈی ورمنگ کا یہ پروسس ہے جو میں نے اڈاپٹ کیا وہ یہ تھا کہ 50 ڈی ایج پہ ڈاگ آتا ہے تو اس کی ڈی ورمنگ کر دیں آپ کوئی بھی ہیومن میڈیسن لے لیں گے ورٹنرین سے پوچھنے آپ میں زینٹل ایک میڈیسن ہے اس کو میں یوز کر رہا ہوں ہیومن میڈیسن ہے پپ کے لیے وہ میں یوز کرتا رہا ہوں ایک بار آپ ڈی ورمنگ کریں گے 10 ڈیز کے بعد آپ دوبارہ سے ڈی ورمنگ کریں گے اور اس کے بعد یہ کریں گے 3 ڈیز فردر آگے آپ جا کے اس کی ویکسینیشن کر دیں پرائیما ڈاگ ہے ایکزا ڈاگ ہے یہ دو انجیکشنز موسٹ کاملی میرے ایریا میں یوز ہوتے ہیں آپ کے پاس زیادہ بہتر ہوں گے کوئی آپ وہ یوز کریے گا ویکسینیشن کرنے کے بعد ہی آپ کا ڈاگ جو ہے وہ اچھا ہیل دی رہتا ہے اس کو بیماریاں کم آتی ہیں پھر آپ روٹین میں میں جو گھر پہ دیتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری طرف ٹرینڈ ہے چپاتی اس طرح سے نا مکس اپ کر کے سالن روٹی جو بھی ہے دودھ کے ساتھ مکس کیا اور ڈاگ کے پاس جو ہے وہ سرب کر دیتے ہیں حالانکہ ویجیٹیرینز تو ہیں نہیں ہیں ڈاگ اب یہ ہوا کہ ہم نے تو بعض سچویشنز میں تو ٹوٹلی ویجیٹیرینز بھی لے آئے ان کو لیکن یہ ہے کہ میڈیٹرز ہیں ان کو گوشت جب آپ کھلائیں گے پروٹین سوس اچھا ہے گوشت تو وہ پھر کیا ہوگا کیوں میچور اتنا کریں گے نیرشنگ ان کی اتنی اچھی ہوگی اور وہ اسی طرح سے آگے چلیں گے ڈاگ کو انشارٹ آپ یہ کہلیں گے میچورٹی برت سے لے کر کے ایڈلٹ ہونے تک ویک میں کم سے کم تین بار جو ہے وہ آپ اس کو میڈ دیں آپ بائل چکن دے سکتے ہیں میڈ دے سکتے ہیں بیس دے سکتے ہیں ایک ہمارے جو موسٹ کامن ایریا میں جو یوز ہوتا ہے وہ اوجری ہے اسٹمک جو ہوتا ہے بڑے جنواروں کا وہ ہم بائل کر کے دیتے ہیں جنوار اپنے ڈاگز کو اس سے بھی کافی اچھی ان کی ہیلتھ جو ہے وہ رہتی ہے تین بار یا چار بار آپ کی چوائس ہے آپ تین سے چار بار ڈاگ کو یہ دیں پروٹین ہائی پروٹین سوس دیں اسی ہوگا کہ وہ میچور اچھا ہوگا وہ گروتھ اچھی کرے گا اس کا کوٹ چھوٹ سب کچھ ٹھیک رہے گا پھر آپ نے ڈاگ کو جو میں نے ایکسپیرینس کیا شاید آپ کا ایکسپیرینس لگ ہو فش جو ہے یہ ڈاگ کو آپ نہ کھلایا کریں فش جو ہے وہ ان کی ہیلتھ کے لیے میں نے جو اب شاید کہ میرے پاس جو فش اویلیب ہوتی ہے وہ شاید کہ ان کی ہیلتھ کے لیے اچھی نہ ہو آپ کے ایریا میں کوئی ایسے فش ہو جو اس کے لیے زیادہ بہتر ہوگی لیکن یہ ہے کہ میں نے جہاں تاگرنٹی فائی کیا فش جو ہے وہ اس کی ہیلتھ کے لیے اچھی نہیں ہے تو آپ نے ڈائیٹ پلائن کو اس طرح سے رکھنا ہے ڈاگ کو ہمیشہ اتنا فیڈ کریں کہ جہاں پہ اس کو تھوڑی سی گنجائش باقی رہ جائے کھانے کے لیے یہ نہ ہو کہ بس پیٹ بھر کے کھا لی ہے تو اب اس کا چلنا بھی مشکل ہو گیا اتنا نہ کریے گا بس جتنا آپ کو لگ رہا ہے کہ پیٹ بھر گیا ہے اس کا لیکن اس کی ڈیمانڈ ہو رہا ہے کہ ابھی مجھے اور چاہیے لیکن آپ فیل کر رہے ہیں کہ نہیں ابھی اس کا ٹھیک ہے ڈائیٹ کافی ہوگی اتنا ہی کھلائیے گا اس سے زیادہ کھلائیں گے تو اس میں سٹومک پرابلمز آتی ہیں اس فرمولے کو لے کے چلیے گا تو انشاءاللہ آپ کا ڈاگ اچھا میچور بھی ہوگا اچھی نیشنگ میں آئے گا اور گرو اچھا کرے گا تو یہ ڈائیٹ پلائن آپ فالو کریں اپنے پپ کو ایڈل ڈاگ کو تو اس میں کافی بہتری رہ گی آپ کے لیے پھر ایک کوسچن مجھ سے جو پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ڈاگ کو اگریسیو کیسے کریں دیکھیں آپ ڈاگ کو جب کسی ایسے ایریا میں رکھتے ہیں یا کیج اس کا یا اس کو جو آپ چین کر رہے ہیں وہ کسی ایسے ایریا میں ہے جہاں پر اس کا آنا جانے والے لوگوں سے بہت کامنلی جو ہے وہ ہو رہا ہے ملنا ملانا ہو رہا ہے اور اس کے بعد ہر ایک کسی کو وہ آتے جاتے دیکھ رہا ہے اس کے ساتھ نوائسز ہیں راستے ہیں جہاں سے ہر طرح کی سمیل اسے کو جو ہے وہ ہر انسان کی جو ہے وہ مل رہی ہے تو پھر وہاں پہ وہ اتنا جو ہے وہ اگریسیو نہیں ہوگا وہ سوشل ہو جاتے ہیں ڈاگز ان ہیومنز کی ایریاں سے اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ ڈاگ کو کسی ایک ایسا ہے کارنٹ کو دیکھ لیں جہاں پہ ڈاگ کو پردہ ہو مطلب وہ وہاں پہ کیا ہے کہ اس کو آتے جاتے راستے میں لوگ راستے سے تھوڑا دور ہو اور اس کو ایون کے گھر کے لوگ بھی سارے جو ہیں وہ آنے جانے والے نظر نہ آ رہے ہیں وہاں پہ آپ اس کو جو ہے کیج آپ بنا لیں اس کا اس کے اندر رکھیں آپ کیج کر کے رکھیں گے سمپل ڈاگ کبھی یہ گیر جب آپ نے اگریسیو کرنا ہے آپ اس کو یا تو کیج کرتے ہیں یا پھر اس کو ٹائے کر دیتے ہیں آپ اس کو نیک سے کسی بھی چین سے یا جس طرح سے بھی بیٹ سے اب ہوگا کیا آپ نے اس کو اٹھائے کر دیا یا کیج کر دیا کارنر میں جہاں پہ اس کا راستہ نہیں ہے کسی کا اور یہ کسی کو دیکھ نہیں پا رہا ہے صبح آپ ارلی مارننگ اس کو وہاں پہ کیج کر دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو لے کے جاتے ہیں ایوننگ تک وہاں پہ یہ کیج ہے پھر رات کا ٹائم آتا ہے جب اندیرہ ہوتا ہے ڈارک میں اس موسلی بکروال ڈاگ ہم رکھتے ہی رکھوالی کے لئے ہیں یہ میں اپنا ذاتی ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں شام کے ٹائم پہ جب سب لوگ کہہ لیں کہ لوگوں کا عام دور اف جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اس ٹائم پہ آپ اس کو آزاد کر دیں کیونکہ میرا جو زمین ہے وہ کافی بڑی ہے اور اس کو بانڈری وال ہے سائیڈ پہ تو اس سے وہ باہر جا نہیں سکتا تو اس میں یہ کریں گے کہ جب آپ آزاد کریں گے اس کو تو یہ اسی کے اندر رہتے ہوئے پروٹیکشن دے گا اس کے اندر وہ بھی ایویر جو ہے ایگریسیو وہ آنا شروع ہو جائے گا وہ جب بھی کسی چیز کو دیکھے گا اس کو وہ تھریٹ فیل کرتے ہوئے اس کے اوپر بارگنگ کرے گا اور جب وہ بارگنگ کر رہا ہے جب وہ اس طرح سے بھی ایویر کر رہا ہے آپ اس کو اپریشیٹ کریں اس چیز میں جو ہے اپریشیشن کریں گے تو وہ اس کو لگے گا بھئی مالک بیک اپ دے رہا ہے تو میز گیا کہ یہ اچھا کام میں کر رہا ہوں تو اس کو وہ کیا کرے گا کہ وہ آگے لے کے چلے گا اسی طرح سے ایگریشن جو ہے نا ڈاگ کے اندر بننا شروع ہو جائے گا اور وہ پھر یہ ہے کہ آپ نے سیمپل یہ روٹین رکھنی ہے کہ ڈے ٹائم میں آپ اس کو سیپرٹ رکھیں ہر طرح کی عمد و رفت ہر طرح کی بندے سے فاکہ وہ موسٹ کامن ایریا میں لوگوں کی ساتھ سوشل نہ ہو اور پھر جب آپ ایوننگ میں اس کو آپ آزاد کریں گے تو وہ ایگریشن دکھائے گا ویسے بھی اس ڈاگ کی نیچر میں ایگریشن ہے اس کی نیچر میں رکھوالی ہے تو وہ آپ نہ بھی کر رہے ہیں پھر بھی کچھ نہ کچھ تو کرے گا لیکن موسٹ اگریسیل سائیڈ پہ آپ جب لے کے جانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو آپ نے یہ کرنا ہے پھر جب آپ سوشلائزیشن کی طرف جانا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ نے اس کا بھی ریورس کر دینا ہے آپ اس کو کامن ایریاز میں رکھیں لوگوں سے ملنا ملانا رکھوائیں جنوروں سے اس کی ملقات کروائیں دوست بنیں گے اس کے تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ یہ سوشل بھی ہو جائیں گے اور اس میں سوشلائزیشن کی طرف یہ ڈاگ نکل پڑے گا یہ پروسس جو میں اڈاپٹ کر رہا ہوں اس کی بھیہیوئر کے لیے اب ٹریننگ کے ریلیٹڈ یہ ہے کہ آپ اس کو زیادہ ٹرین کر نہیں سکتے ٹرینیبلیٹی ان کی ہے یہ نہیں کہ میں نے کیا تک نہیں کر سکتے لیکن یہ ہے کہ جب آپ ٹریننگ کی طرف لے کے جاتے ہیں تو ڈاگ سوشل ہونا شروع ہو جائے گا تو آپ کا وہ جو ہے ٹیم ہے اس کو اگریسیو کرنے والا وہ ختم ہو جائے گا لیکن اگر آپ سوشل رکھ کے لے کے جانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو ٹریننگ دیں تو انشاءاللہ یہ بہت اچھی ٹریننگ لیتا ہے اور آپ کا ڈاگ بہت جلدی چیزیں پکا رہا ہوتا اور بہت جلدی سیکھ رہا ہوتا ہے تو آپ کو اس میں ٹریننگ میں بھی کوئی پرابلم آئے گی نہیں اور آپ اچھے طریقے سے اس کو ٹرین بھی کر لیں گے کیونکہ بہت انٹیلیجنڈ ڈاگز ہیں اور اس میں جو ہے رکھوالی کی طرف ان کا بھی یہ زیادہ ہوتا ہے وہ آپ ان کو ٹریننگ سوشل بھی کر رہے ہوں تو ایوننگ نائٹ ٹائم تو اس نے کرنی کرنی ہے وہ تو سیمپل ہے لیکن یہ ہے کہ اگریسیو اتنا نہیں ہوگا لیکن یہ ہے کہ جب آپ اس کو اگریشن کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں جیسا میں نے پریویس آپ کو ویو بیٹایا اس طرح سے آپ اگریسیو بھی اس کو کر سکتے ہیں راستے سے بس لوگوں سے عام درست سے اس کو دور رکھئے تاکہ انٹریکشن اس کا کم سے کم ہو جنرل پبلک کے ساتھ تو اس میں یہ کافی بہتر ہو جائے گا اس کا جو اگریشن وہ آپ کو کافی زیادہ دیکھنے کو ملے گا یہ چند ایک چیزیں تھیں جو آج کی ویڈیو کا اس سمینے بنائی اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی بہت شکریہ آپ نے میری ویڈیو دیکھی کمپلیٹ تو آپ کی انوارمنٹ میرے لیے جو ہے وہ ضروری ہے اور آپ کی انوارمنٹ ہی میں جو ہے اس سے میں سیکھ رہا ہوتا ہوں میں کریکشنز اپنی ویڈیوز میں کرتا ہوں تو سب سے زیادہ میرے لیے جو کہہ لیں کہ خوشی ہوتی ہے مجھے جس چیز کی جب وہ آپ کے کمینٹس آتے ہیں اس چیز پر کہ بھئی یہ انفرمیٹیو تھی وہ تھی یعنی وہ تو چلیں اپریسیشن ہے اس کی لیکن مجھے سب سے زیادہ خوشی یہاں پہ ہوتی ہے کہ جب مجھے کوئی کریکٹ کرتا ہے کہ بھئی یہاں پہ گلتی کیا اور ہم آگے لے کے چلیں گے سفر کو ایسے اور انشاءاللہ سیکھتے رہیں گے اس بریڈ کے ریلیٹڈ اس ڈاگ بیہیویر کے ریلیٹڈ اور اس سپیسیفک ڈاگ بریڈ کو میں اور آپ مل کے آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ اور ہم اس کو ایسے سٹیج پہ لے آئیں گے جہاں پہ سب لوگ اس کا شوک کریں گے اور اس کو پال لیں کے لیے جو ہیں وہ ڈسپرن ہوں گے کہ بھئی ڈاگ رکھنا ہے ہم نے تو یہی رکھنا ہے آپ کی امپورٹڈ جتنی بھی بریڈز ہیں جو ساری ہیں وہ آپ کے سامنے ہی سیچویشن ان کی ہیلس ان کی پرابلمز کتنی ہیں پھر یہ ہے کہ جو نیٹیو آپ کا ایک ڈاگ بریڈ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے تو انشاءاللہ کوشش ہی رہے گی کہ اس کو اتنا پروموٹ کر دیں کہ ہر ایک بندہ جو ہے وہ اسی کا شوک کر رہا ہو تو انشاءاللہ اسی طرح سے ہمارا اور آپ کا ساتھ بنا رہے گا بہت شکریہ میری ویڈیو کو دیکھنے کا تین کیو اللہ حافظ